موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام ٹیسر وارم ساتھ میں ہوں فضلیوبی ناظرین حکومت تین سال میں معاشر استحکام لانے کے لیے اور عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے بار بار وزارتیں تبدیل کر رہی ہے ٹیکس نظام میں ریفارم سولانے کے لیے ایپ بیار میں بار بار تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے باوجود کہاں تک عام آدمی کو ریلیف ملا کیا معاشر استقام آیا بجٹ دوزار اکیس اور بائس آنے والا ہے کیا ہوگا حکومت ترجیات کیا ہوں گی اور مسائل کیا ہوں گی اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں زہدہ تک چودری صاحب آپ سابق صدر ہیں لاہور ٹیکس بار کے اور سینر نائب صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار کے ان کے ساتھ موجود ہیں محمد مجد چودری صاحب آپ آپوزشن لیڈر ہیں لاہور چمیور آف کامرس کے چیئرمین ہیں کرنیس ایجنٹ اسیوشیشن کے ان کے ساتھ موجود ہیں فیصلت بالکواجہ صاحب آپ سینر چارٹر کانٹن ہیں اور مہرے ٹیکس امور ہیں آپ ہر سال پاکستان ٹیکس بار کی پرپوزل حکومت کو دیتے ہیں بجٹ کے حوالے سے اس دفعہ کیا پرپوزل ہیں اور کیا حالات و واقعات ہیں جیسے کہ آپ کے ناظرین جانتے ہیں کہ بجٹ ہر سال حکومت پیش کرتی ہے اور بنیادی مقصد بجٹ کا حکومت کی وصولیاں اور اخراجات کی ترتیب بنانا ہوتا ہے جو ہمارے طرح کے ممالک ہیں یا جو امرجنگ ایکانومیز ہیں یا بجٹ کی بڑی اخمیت ہوتی ہے بجٹ کی سگنیفیکنس اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ بجٹ کے ذریعے ہی آپ نے ٹیکس لیجسلیشن کرنی ہے بجٹ کے ذریعے ہی براؤڈننگ کرنی ہے بجٹ کے ذریعے ہی ایز آف ڈوینگ بزنس کے لاؤس کو لے کے آنا ہے بجٹ کے ذریعے ہی پالسی واضح ہونی ہے تو ہماری جیسی جو حکومتی ہوتی ہیں یو بی صاحب ان کے پاس عام طور میں پارلیمنٹ میں ٹو تھرڈ میجوریٹی نہیں ہوتی تو ان کی کوشش ہوتی ہے یہ جو منی بل ہے یہ آرٹیکل سیونٹی تھری آف ڈا کانسٹیوشن کے تحت آتا ہے اور یہ سپیشل لیجسلیشن ہے اور اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف نیشنل اسیمبلی میں پیش کیا جاتا ہے وہ نیشنل اسیمبلی کا استقاق ہے کہ یہ اس کو پاس کال لیتی ہے جو عام قانون ہوتا ہے وہ نیشنل اسیمبلی یا سینٹ دونوں میں کسی جگہ پیش کیا جا سکتا ہے اور دونوں ہاؤس سے اس کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے جس ہاؤس سے اوریجنیٹ ہوتا ہے دوسرا ہاؤس اگر اس کو پاس نہیں کرتا تو وہ واپس آ جاتا ہے وہاں اور پھر اگر اس ہاؤس نے پھر دوبارہ اس کو پاس کیا اور یہ کنفلکٹ آیا تو پھر سپیکر صاحب ایک کومن سیشن بلا کے دونوں ہاؤسیز کا پھر اس کو پرسیڈ کرتے ہیں پریزیڈنٹ تک لے جانے کے لیے چیک ہے چونکہ منی بیل جو ہے یہ ایک سپیشن لیجسلیشن ہے اور یہ آرٹیکل سیونٹی تھری کے تحت صرف نیشنل اسیمبلی میں ٹیبل کیا جاتا ہے نیشنل اسیمبلی سینٹ میں بھی اس کو ٹیبل کرواتی ہے سینٹ سے ریکمینڈیشنز آتی ہیں اور وہ ریکمینڈیشن صرف جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی اگر اس کو اس کی پرسوئنگ امپورٹنس ہوتی ہے اگر اس کو آپ نیشنل اسیمبلی دیکھتی ہے ان میں سے کچھ انڈورس کر لیتی ہے اور کچھ انڈورس نہیں بھی کرتی تو جو نیشنل اسیمبلی پاس کرتی ہے وہ سیدھا پریزیڈنٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو گورنمنٹ نے برے سارے جو لاؤز ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ منی بنیل کے نیچے سے رکھ کے اس کو کروا لیں جس طرح ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سے جو ہے وہ منی بھی لائے اور اس کے بعد وہ کورٹس میں بھی گئے جیسے ورکر ویل فیر فنڈ کا مسئلہ آیا انکم سپرول لیوی کا مسئلہ آیا سپر ٹیکس کا مسئلہ آیا تو کئی سارے لاؤز جو ہیں جو بجٹ کا عصہ نئی تھے اور بجٹ کا عصہ بنا لیے گئے جو بجٹ پیش کیا گیا وہ اور تھا جو باہر میں آیا وہ اور تھا جو بجٹ عام طور پر جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہم نے صرف اپنے تحمیلیں اور احراجات کی تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے ایکچولی اس کے ساتھ اس میں ٹیکس قوانین اور جو آپ کے فسکل لاؤز ہیں اس کی طرح میم بھی اسی کے ذریعے پاس ہونی ہوتی ہے تو کومنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ جو ہیلپنگ سٹیچوز ہیں فسکل کی سفائر میں علاقے ان میں بھی ہم چینجز یہاں کروانے تو اس لئے آسے میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ اس کی حمیت جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے آپ ذرا بات کر لیتے ہیں آپ نے پرپوزل کی بات کی تو جو پاکستان ٹیکس بار سے ہم نے ہماری کومیٹی نے جو بجٹ کومیٹی ہے اس نے جو پرپوزل بیجی ہیں اس کا میں آپ کو حدوحال پیش کر دیتا ہوں مختصر کیونکہ باقی سپیکر ہزارات میں بیٹھے انہوں نے اپنا ویو ناظرین ترک پنچان ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہماری پرارٹی ہے براؤڈنگ آف ٹیکس بیس کے اوپر براؤڈنگ آف ٹیکس بیس کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے ایسی تجاویز پیش کی جائیں پر اس وقت ٹیکس کا بوجھ بہت زیادہ ہے اس سے بوجھ کو کم کر کے ڈی فارمز کی شکل میں ریشنلائز کر کے جو دوسرے سیکٹر ہے سوسائٹی کے جیسے ریٹیل ہول سیل سرویسز ان کی طرف بھی جو ٹیکس کا بوجھ تھوڑا سا کنورٹ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریٹ کم کر کے ہم ابھی براؤڈنگ کی بات کر رہے ہیں جب ہم ٹیکس براؤڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس براؤڈنگ سے مراد آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس کا دائرہ کار ہے اس میں سب لوگ ہیں انڈسٹی میں جو ٹیکس کے آپ کریں تعداد زیادہ ہے اس کے ٹیکس رہے زیادہ ہے اس میں دو طرح سے ہے ایک تو ویڈولڈنگ ٹیکس کا ان کے پر بہت بوجھ ہے دوسرا آپ اگر اپنے جی ڈی پی میں دیکھیں جی ڈی پی کے اندر انڈسٹی کی فیصل خواجہ صاحب آپ کو ایکزیکٹ فگرز دے دیں گے چارٹرڈ کاؤنٹ ہیں کہ ایکانومی کے اندر جو ہمارے جی ڈی پی میں انڈسٹی کی کانٹریبوشن ہے اور جو آپ کا ٹیکس بجٹ ہے اس میں انڈسٹی کی کانٹریبوشن آلموسٹ ایٹی پرسنٹ تو جس کی جی ڈی پی میں چالیس پرسنٹ کانٹریبوشن ہے اس کو ٹیکس پہ بھی چالیس پرسنٹ کانٹریبوٹ کرنا چاہیے آپ نے اس پہ اضافی بوجھ ڈالا ہوا ہے وہ ڈگریسیو ٹیکسیشن سے ڈالا ہوا ہے ویڈ اوڈنگ کے ذریعے ڈالا ہوا ہے آپ نے انڈریکٹ ٹیکسیز فیر ڈالک سائز انہی کے راو مٹریلز کے اوپر ٹیکسیز خائی ریٹ کے لگائے ہوئے ہیں فینش گوٹس پہ لگائے ہوئے ہیں انہی کی سفٹائی چیز یہ پھلے سمجھ آگیا چالیس پرسنٹ جی ڈی پی ہے تو چالیس فیصدی ٹیکس آپ آنا چلے گی وہ اسی پرسنٹ کانٹریبیوٹ کارے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک بیلنس نہیں ٹھیک اس طرح ریٹیل اور ہولسل سیکٹر ہے اس کا جی ڈی پی میں ٹونٹی پرسنٹ تک کا کانٹریبیوشن ہے لیکن ٹیکس سائیڈ پہ ان کا صرف دو یا تین فیصد کانٹریبیوشن ہے تو یہ گھے پہ اس طرح سرویس سیکٹر کا ہے ایگری کلچر کا چالیس پرسنٹ ہے ایگری کلچر کچھ نہیں پے کرتی تو انفرشنیٹلی اس کو بھی کسی نہ کسی طرح ان کے ویلیو ایڈ کو یا اس سسٹم میں لانے کی اشد ضرورت ہے ٹیکس نہ بھی لگے تو اسے دائرہ کار میں لانے کی اشد ضرورت ہے اچھا جب ہم براؤڈنی کی بات کرتے ہیں تو ایٹومیٹیکلی یہ ٹیکس کلچر بھی اس سے بنتے ہیں ٹیکس کلچر بنے گا تو پھر زیادہ لوگ ٹیکس میں آئیں گے تو آپ کی کمپلائنس افیکٹیو ہو جائے گی دوسری ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بات کی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ساتھ پالیسی کنسسٹنسی کی بات کی ہے آپ دیکھیں اس گورنمنٹ نے چوتھا فنینس میسٹر بدل دیا جب ایسا محول ہو تو پھر بزنسمن انویسٹر حاصل طور پر فورن انویسٹرز جوتے ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے آپ کی پالیسیز کا جب تو سلسل نہیں ہوتا جب آپ کے لوگ بدلتے ہیں یقیناً بدلتی ہیں آپ کی فیلڈ فورمیشن بدلتی ہے آپ کی بیوروکریسی بدلتی ہے آپ کی ٹیم بدلتی ہے یہ سب جو بار بار تبدیلی ہے یہ تبدیلی پھر ایک جو فرینڈلی انویرمنٹ ہے یا جو سازگار محول ہے اس کو ڈسٹرپ کرتے ہیں جو سب میں تضاویز بعد میں لیتا ہوں چھوٹا سیکس سوال ہے یہ جو وزارت تبدیل کی گئی ہیں حکومت کی مجبوری ہے یا واقعی حکومت چاہتی ہے ایوبی صاحب تین طرح کی پلاننگ ہوتی ہے ایک شورٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے ایک میڈیوم ٹرم ہوتی ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے ابھی تک اپنی جو شورٹ ٹرم پلاننگ ہے اس کے رزلٹ حاصل نہیں کرسکے شورٹ ٹرم پلاننگ کے رزلٹ حاصل کرنے کے لیے جو آپ لینڈر دیکھیں جب بھی آپ فیصل لیتے ہیں تو ان کے فیصلے دراسٹک ہوتے ہیں سخت فیصلوں کے لیے وہ کہتے ہیں تو آپ دراسٹک ڈسینس کے لیے جب ٹیم کو لے کے آتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایمپلیمنٹ نہیں کر پاتے پھر آپ بی ٹیم کے پاس جاتے ہیں پھر آپ سی ٹیم کے پاس جاتے ہیں اسد عمر سے شروع ہونے والا سفر یہ حفیش شیخ کے پاس اور حفیش شیخ کے بعد آپ شوقت رید صاحب کے پاس اور یہ چلتا چلا جا رہا ہے شورٹ ٹرم جو پالیسی ہیں ان پر عمل پیرانی ہوتے ہیں شورٹ ٹرم کی ریزلٹس جو آنے ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر پا رہے اس کی ہم چاہ رہے ہیں کہ شورٹ ٹرم کے اندر کو ایسی ٹیم مل جائے جو کم سے کم سٹیبلیٹی کی طرف لے آئے تو ہم میڈیم ٹرم کی طرف چلیں جو بھی ٹیم اپنی پلان گورنمنٹ کو سمیٹ کرتی ہے وہ اس پہ پورا نہیں اتر پا رہی چوہ صاحب میں دبارہ آپ کو طرف آتا ہوں چودری عمجر صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ تین سال حکومت کو ہو گئے حکومت نے جس طرح چوہ صاحب نے کہا وزارتیں تبدیل کی تین سالوں میں ٹیکسز کی ریٹ انہوں نے کوئی خاص نہیں بڑھائے کوئی چھاپے نہیں کوئی بینک اٹیچ نہیں کیے گئے تاجر برادری خوش ہونے چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی تاجر برادری خوش تب ہوتی ہے جب ان کو تحفظ دیا جائے جی جی اگر ٹیکس دینے والے کو یہ کہا جائے کہ تم چھوڑ ہو اور ثابت ہی کرتے رو کہ تم چھوڑ نہیں ہو تو وہ کبھی خوش نہیں ہوگا یہاں پہ جو حکومت ہے اس کے پاس وی این کوئی نہیں ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے آنے سے پہلے تھا کہ ہمارے پاس دو سو بندوں کی ٹیم ہے ٹیکنوکلیٹس موجود ہیں آئے ایک بندہ بھی نہیں نکلا اور روز چینج جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ جی چار فرانس منسٹر بدل چکے جیسے ابھی آر چیئرمن بدل چکے ہیں ہر جگہ پہ چینج ٹوپی در سے اٹھاتے ادھر اکھ دیتے ہیں جب آپ کسی بات پہ سٹینڈ نہیں کریں گے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کریں گے تو بزنس من کبھی بھی انویسمنٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب انہوں نے ایک کہا کہ آپ کسٹرکشن میں آئیں آپ کو نہیں پوچھا جائے گا لیکن میرے علم کے مطابق اب ان کو بھی کنڈیا ڈالنی شروع کر دیئے اچھا جب آپ ہر شعبے کو ٹائٹ کریں گے تو لوگ ٹیکس نہیں دیں گے کوشش کریں گے کہ سائیڈزی ہو کے نکل جائیں جو صاحب ویسے جتنا قرض لیا ہوا اس کی سعود کے ادائیگی ہیں بھی ہیں حکومت نے ملک بھی چلانا ہے پھر وہ کیا کرے حکومت کے پاس اور آپشن کیا جب تاجر برادری جب ٹیکس نہیں دیتی کسنا اعتماد تاجر برادری ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے اس کو تحفظ تو دیں دیکھیں نا تاجر برادری کو تحفظ نہیں دیکھیں آپ جب تک جو سٹیک اولڈر ہے اس سے بیٹھ کے میٹنگ نہیں کریں گے اس سے تجویز نہیں لیں گے اتنی دیر تک آپ کسی قانون وہ قانون جو تاجر کو چاہیے وہ کبھی نہیں آئے گا زمین حقائق کو دیکھتے ہو اگر قانون منایا جائے تو وہ قابل ملوگا جی جی اس پہ تاجر دیکھیں تاجر آپ سے چاہتا کیا ہے کہ جی میں جو ریٹرن دے رہا ہوں آپ مان لیں یہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یہ کرنٹی کر دیں کہ جی آج جو آپ ریٹرن دیں گے دس سال تک آپ کو نہیں پوچھا جائے گا اس کو دوبارہ نہیں چھڑیں گے ہم ٹھیک ہے آپ دیکھیں جو لاکھ دے رہا ہے پانچ نہ دے گا تھا مجھے پکڑ لیں وہ تحفظ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ جو خوف و حراس پھیلا ہوئے ہیں دپارمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے نہیں دپارمنٹ کی طرف سے اس سے نالہ ہیں آپ کے تاجر برادری دیکھیں جی تاجر برادری چھوڑیں آپ کی بیوروکرین نالہ ہے کسی جگہ پہ نیب کا روب ہے کسی جگہ پہ کسی ویفیہ کا روب ہے دیکھیں یہ حکومت ہے تو ایت صاحب یہ داروں کو جو خوف ہے اس کی وجہ سے جو تاجر برادری ہے ابھی تک تین سال میں یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہم نے پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے ایک نہیں فیصل اقبال خواہ صاحب جیساں چوہ صاحب کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں جو تحادات کم ہوتی حکومت کی اپنی مرضی کے وہ فیصلے یا شارٹ ٹرم پالیسیاں یا لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں بنا سکتی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تین سال میں حکومت کوئی حکومت عوام کو ڈلیور نہیں کر پائی کیا وجہات ہیں دیکھیں اسلام علیکم ویبی سب سے پہلی بات جو میں آپ کو اس چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا بہت سارے ہم نے پروگرام اس چیز پہ کی ہے ہمارے پاس پالیسیز میں کنسسٹنسی کوئی نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ ہم لوگ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم میڈیم ٹرم جو مرضی پالیسی بنا لیں پالیسی میکر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ پالیسی کیوں بنا رہا ہے اس کے رپکشنز کیا ہوں گے اور اس کا فال بیک کیا ہوگا پاکستان میں کہ میں دوزار دس سے لے کر دوزار بیس تک ساری گورنمنٹ کی بات کروں گا میں صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں کروں گا پوسٹ مشرف پیریٹ کی بات کروں گا ان میں ہمارا فوکس ٹیکس کولیکشن رہا ہے ٹیکس نظام نہیں رہا ٹھیک ہے ہم نے صرف ٹیکس کولیکشن کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے امپورٹ کو ایک ٹول بنایا کہ جی اسے پریزمٹیو لگا دو ساڑھے پانچ پرسنٹ امپورٹ کو رائچ کر دو اور وہاں سے ٹیکس کولیکٹ کرو اور ایف بی آر اپنا جو ہے نا وہ بجٹ پورا کر دے ٹھیک ہے ویڈاؤٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ امپورٹ کے انکریزنگ جو فگرز ہوں گے اس کا ہمارے بیلنس آف ٹریڈ پہ کیا افیکٹ آئے گا ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ کام میں امپورٹ زیادہ ہوں گی ہمارا ڈالر کی کیا پوزیشن ہوگی ہمارے کردوں کی کیا پوزیشن ہوگی دیکھیں آپ جب بات کرتے نا ایزی گوئنگ کی آپ ہر اس چیز پہ ٹیکس لگاتے ہیں جہاں سے صرف کولیکشن آج آپ اس کو یہ نہیں دیکھتے پلیننگ میں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا یہ غلط کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ نے ٹیزمٹیو ٹیکس لگا آپ نے پھر اس کو دو دار اٹھارہ میں آگے ٹریکٹر کو کہا یہ منیمم ٹیکس ہے ٹھیک ہے اب تین طرح کے ٹیکس پاکستان میں رائج کر دی آپ نے تین طرح کے ایک پریزمٹیف ایک منیمم اور ایک ایجسٹیبل ٹھیک لگ ہے اب یعنی کہ جو لو میکر ہے وہ خود کنفرم نہیں ہے کہ اگر میں منیمم کو پولیسی میڈیم ہو شورٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو اس میں کنسسٹنسی چاہیے ٹھیک ہے اب بات آگی ریونیو کلیکشن کی ہم نے بات آج تک جو بھی کیا ان چودہ سالوں میں یا تیرہ سالوں میں ہم نے صرف اور صرف کلیکشن پہ گوھر کیا نہ ہم نے بزنس کو دیکھا نہ بزنس مین کو دیکھا نہ اپنی اکنومک انوائرمنٹ کو دیکھا نہ اپنی اکنومک ریالیٹیز کو دیکھا کہ ہماری اکنومک ریالیٹی ہے کیا ہمارے ملک میں کتنا زیادہ پوٹنچل ہے اور ہم اس کو کیسے اس پوٹنچل کو لے کے چل سکتے پاکستان میں